اسلام علیکم آپ کو بڑی خبر دیں بریکن نیوز ہے کہ سیفر کیس میں عمران خان صاحب کی اور شاہ محمد قریشی کی جو درخواست زمانت ہے وہ کہاں مقام چیف جیسٹس تارک مسعود نے جیسٹس تارک من اللہ نے ایکسپٹ کر لی ہے عمران خان کی جو درخواست زمانت ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور اب عمران خان اور شاہ محمد قریشی دونوں کو باہر نکالنے کا ان کو ریلیس کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے اب عمران خان اور شاہ محمد قریشی دونوں کو ریلیس کیا جائے گ ان کو باہر نکالا جائے گا اور ان کو ان کی درخواست زمانتیں وہ منظور ہو گئی ہے چیز جیسے نے کہا تھا کہ بظاہر جب سائفر ڈی کوڈ ہو گیا تو پھر وہ سائفر نہیں رہا وہ پھر اس پہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا وہ پھر ایک اوپن ڈاکومنٹ بن گیا ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب پی ہے جو جرم ہے وہ ثابت نہیں ہوتا اس جرم کے ثابت نہ ہونے کے بعد عمران خان اور شاہ محمد قریشی کی درخواست زمانت ہے وہ ایکسپٹ کر لی گئی ہے اور اب ان کو ریلیس کیا جائے گا اس کے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پورے ملک میں عمران خان صاحب کے جو خاص اور بطریق انصاف کے جتنے میمبر قومی اسمبلی کے لیے لڑنے کے کینڈیڈیٹس ہیں چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہیں چاہے وہ پر منشل اسمبلی سے کی ہیں ان کی طرف سے جب بھی درخواست زمانت درخواست نامزدگی یا کاغذات نامزدگی لی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو فیل کر کے جمع کرائیں اور الیکشن کمیشن سے اپنے حلقے میں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے قابل ہوں یا الیجیبل پائیں تو وہ جیسے ہی اپنا کاغذات نامزدگی لے کر الیکشن کمیشنر کافیس کے نکلتے ہیں ساتھ یہ پولیس آ کر ان سے کاغذات نامزدگی چین لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی آج چیف جیسٹس کا مقام چیف جیسٹس نے کہا کہ اغواہ برائے توان تو ہم نے سنا تھا لیکن اغواہ برائے بیان جو ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا چیز ہے اور اس معاملے کو بھی اب ٹیک اپ کرنے کا سوچا جا رہا ہے تو بڑی خبر ہے بریکنیوز ہے کہ امران خان صاحب کی درخواست زمانت منظور ہو گئی ہے